موسیقی 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 معرفتِ آلِ محمد مزید عطا فرمائے وارثِ زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا عطا تاجیب فرمائے ہم گناہ گاروں کا اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے ہے عزادت صدر مات عزادت عزادت مہبالی جناب بیری مران شاہ صاحب کا حکم تھا وہ تعمیل ہوگی وعدہ وفا ہو گیا کافی دیر کے بعد بورے والا کے ماتلیوں کی زیارت ہوگی بڑی محترم عزادت والے لوگ سردار عزادار میرے سامنے فرمائے بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے جیسے آپ شامل ہوں گے میں بھی اسی طرح آپ کے ساتھ شامل رہوں گے انشاءاللہ پتہ نہیں کتنے دروازے کھلے ہوتے ہیں پھر سوچنا پڑتا ہے کس دروازے سے گزریں اور کس کو بند رہنے دیں گنے چونے لمحات ہوتے ہیں آپ کے پاس بھی زاکرین کے پاس بھی اور یہ داد ساتھ بھی تھوڑی بہتی لینی ہوتی ہے اگر یہ لالہ چلہ ہوتا تو بہت نہیں کون سے باتیں ہوتی ہیں فرشتوں سے بات کر رہا ہے اللہ قرآن اس کا کلام ہے جس کے زبان کا نام علی ہے آپ کے کیا کہنے ساتھ اگلے معلے میں جو بیٹے ہو بچے چھوٹے پڑے بیاربانی کرتے رہے نا آپ کا زیادہ حق ہوتا ہے ہمارے اللہ کا کلام ہے تو زبان اللہ کی زبان علی ہے پڑے تقبرانہ انداز میں کھمنڈ بھرے لہجے میں چیلنج کر رہا ہے اللہ بندہ نہیں کر رہا اللہ کر رہا ہے سورة باللیل کی آیت ہے جی قرآن ہے آیت ہی پہنچ گئی ارش آپ کی جھولی میں ہے اگر میں آیت ہی ترجمہ پہنچا مولا نے توفیق دی تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لِعَهْدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا اِلَبْتِغَا وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى اللہ کہتے ہیں حبیب یہ سرا سے لے کر سرعیہ تک یہ چیونکی سے لے کر بشر تک بشر سے لے کر ملک تک ان سے پوچھتا سہی کہ میں اللہ کسی کا مقروض نہیں کہ اسے قرض واپس کرو یہی میار ہونا چاہیے پورے والے کا میں اللہ کسی کا ہمسایہ نہیں کہ اس کے حقوق کا خیاد اکھو میں اللہ کسی کی اولاد نہیں کہ میں ان کی عزت کروں نہ میری کوئی اولاد ہے کہ میں ان کی تربیت کروں یہیں جملہ بہتا ہمیں کسی کا ہمسایہ نہیں ہمیں کسی کا ہمسایہ نہیں بھائی جانسے خدا کا واسطہ ڈنڈی نہیں مارنی میں منت کر رہا ہوں یہ رات کا ایک بجگر بیس منٹ ہے دھیر سارا سفر کیا دھیر سارا کرنا ہے لیکن اتنا بول پڑنا کہ جو آیا ہوں میری تربیت دل تو لگ جانے کے بورے والا وہی بیٹھا ہوا ہے اللہ کہتا ہے جب میں نے ان کا دینا ہی کچھ نہیں کسی کا ہی کچھ نہیں دینا تو پھر ان سے پوچھتا ہوں جب دینا ہی کچھ نہیں پھر ان کو رزق دیتا ہوں شفاہ دیتا ہوں اولاد دیتا ہوں ایک دو آگے آگے اور درمیان میں وہی بیٹھا کرے جسے شرمانہ نہ آتا ہو اگلے محالے پہ زیادہ حق ہوتا ہے تمہاری وجہ سے سب کا نقصان ہو جائے گا میرا دل ان کے ساتھ لگ جائے گا اور تم میرا دل توڑتے رہو گے اللہ کہتا ہے جب ان کا میں نے دینا ہی کچھ نہیں تو پھر ان کو رزق دیتا ہوں شفاہ دیتا ہوں زندگی دیتا ہوں حیات دیتا ہوں اولاد دیتا ہوں ہوائیں سورج چاند ستارے نیمتوں سے دوازہ ہوا ہے جب دینا نہیں تو پھر ہی کچھ کیوں دیتا ہوں فرمایا اِلَوْتِقَا فَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى شکر کرو یا کفر کرو میں جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے سب کے میں دیتا ہوں جو حادث مقبلا دھو رہا ہے وہ حادث علی کی بیٹی سے خیرات لے رہا ہے یا آپ در والے کے چھپ کر گیا تو آپ کو اچھے خاصتہ جار سنتے والے لوگ پسکت کرو جس کی جھت پیانا میں ہاتھ چاوئے یا میرمالی کرو ہی دری گروہ بھائی میرمالی ساہ آپ ساہ سکھی رہے اللہ میں سب کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ میں سب بات ہوں ایک دو ہاتھ بکنے لوں اللہ میں سب کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے ان کی کیا بات ہے ازاداروں کی کیا بات ہے آپ بھائی جان گروہ بانے صاحب تینکیو سارے میری اپنے بیٹھے ہیں کوئی ایسا نہیں اس کو میں نگلتا ہوں فرمایے جو کچھ بھی دیتا ہوں جسے واجہ اللہ کا نہیں بتا وہ چابل شابل کھائے اسے جگہ خالی کری آنسو ہم گھر میں کھانا кھاتے ہوئے یا ہماری ماں بینے بیٹیاں کیچن میں کھانا پکاتے ہوئے بھی واجہ اللہ کہیں تو شیعہ بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بات علی کی ہوئی ہے اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی دیتا ہوں چھڑے گئے تو چھڑیں گے نا پچاس آٹھ ہزار میں علی نہیں دیا جا سکتا بڑی مہنگی جنس ہے علی آپ بھی لاکسا والاک دے دیں گے اس میں علی نہیں دیا جا سکتا علی بڑا مہنگا ہے بڑا مہنگا ہے بڑا مہنگا ہے یہ دیکھیں پانی سورج چاند ستارے سیارے زمین ہوا قائدات کی نعمتیں کھانا پینہ جو بندہ پورے سال کے روزے رکھتا ہے وہ بھی کھانا کھاتا ہے جو مہ رمضان میں بھی نہیں رکھتا بھوکہ وہ بھی نہیں ہے یار بولو گے تو آگے پڑا جائے گا اللہ نے اس کا بھی رزق بند نہیں کیا دے رہا ہے جو موسیٰ کو دیتا رہا فیرون بھی بھوکھانی پڑا سر میں ایسا ہے نا یعنی اس دور میں ان لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہے جو دہریے ہیں جو خدا کو بھی نہیں بانتے ہیں انہی وہی سپر پاور ہے انہی کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے تو یہ کائنات کی نعمتیں اس نے برابر تقسیم کی ہیں یودی ہیں مجوسی ہیں عیسائی ہیں کلمہ گو ہیں نہیں کلمہ پڑھتے اللہ کو نہیں مانتے بے نماز بھی روٹی کھا رہا ہے نمازیں چاہے بجارہ گن گن کے کھاتا ہو بے نماز بجارہ زیادہ روز کے ملتا ہو اس نے برابر تقسیم کیا ہے یوں کر کے کیا مقصد داد لینے کا بچہ بھی میز پہ ہاتھ مار کے داد لے سکتا ہے لفظ کی قیمت ہو بس ایک نعمت ہر نعمت اس نے مخلوق پر برابر تقسیم کی ہے ایک نعمت اللہ کے پاس ایسی ہے جو اس نے کسی کسی کو دی ہے وہ ہے علی کی نینایت جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں ہاتھ سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے جس کی چھت پہ یادا ہے اس کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے پر آپ کی کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے جو مسکرار ہے ان کی کیا بات ہے جس چہرے پر ابھی مسکرار ہے علی کا نام سنگی ان کو میں نوکر دونوں ہاتھوں سے سلام کر دوں جنت کے دروازوں تک اسے سلام کرتا جاؤں گا قبر میں علی کے سامنے آپ کے گواہ ہی دوں گا من ربوں کا کا سوال بعد میں پہلے گوہ ہی دوں گا کہ آدھی رات سے زیادہ وقت تھا جو پورے والوں نے مجھے کی بات دی تھی اللہ سے میں نے پوچھا تھوڑا فریش ہو جی جو بنا سو رہا ہے تو پھر تشریف لے جائے بنا فریش ہو کے بیٹھ لے اللہ سے میں نے پوچھا میں نے کہا ڈن لگتا ہے تیری بانگاہ سے تیرے ہاتھ میں قدرت کا تازیانہ ہے تیری قل میں کیا بات ہے قدرت کا تازیانہ کیا بات ہے ماتنی کو کتنے سلام کرو جنہوں نے اللہ کی شان سن کے بھی خوش ہو گئے جنہیں زمانہ کافر کہتے ہیں وہ دیکھ اللہ کیسے سن رہے ہیں اللہ کا تازیانہ ہے سبحانہ ادھر والے بھی ہاتھ و سالو نوکری کرو حیدری آپ کی کیا بات ہے یہ لفظ یاد رہے گا یاد رہے گا آپ تیری ہاتھ میں قدرت کا تازیانہ ہے تو ان اللہ علا کل شہن قدیل کی مسند پہ جلوہ فیدن ذات ہی ذات ہے تیری قل میں پتہ نہیں کیا کیا چھپا ہوا ہے تو پتہ نہیں کتنا میں جملہ کہوں پھر کیمت دے دو گے مد میو یہ ماتھے کا کلک تو دھوئیں ابزام جو ہم پر ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے بلکہ علی کو زیادہ بڑھا دیتی ہے پتہ نہیں تو کتنا بڑا ہے میرا اللہ کہ تجھے علی سجدہ کرتا ہے میں نوکر ہو گیا حسائن کے بات بھی کہا جنہوں نے توہیر کی چھان سن گئے ایسے چھے دے جاؤ تو پھر پتہ نہیں کیا کیا چوبھر دے آپ کو آپ کی کیا حیثریہ 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 ظاہرت تھک گئے ہو لیکن میرا گزارہ ہو رہا ہے آپ کمال کر رہے ہیں میں جناب نوکر ہو گیا پتہ نہیں تو کتنا بڑا ہے میں نے علی کو تیرے سجدے میں دیکھا ہے نہیں نہیں اسی مسجد قبا آپ کے نام سنا ہوگا مسجد قبا مدینے سے تھوڑا پہ رہے ہیں اسی مسجد قبا کے محراب میں علی نے کیا اللہ کو سجدہ بس علی نے سجدہ کیا عرش سے قبریہ بولا یا ملائکاتی و یا سکانہ سماواتی ہو میرے فرشتوں ہو آسمان کے باسی ہو ہے کوئی مجھ جیسا ہاں 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 جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا خیرے خیرے میرے لئے یہ کافی ہوگا بچے بول رہے ہیں کیا سن رہا ہے پورے والا کمال سن رہا ہے پورے پورے کمال سن رہا ہے ادھر والے مفت نہ سنو یا خوشت ہو جو ہاتھ مجھے چاہاں ہاں مہربانی ہو لے گی ہے جلی کیا کیا باتیں سنی جا رہی ہیں کیا کیا لے رہے ہوا مممسلی ہے کوئی مدیسا فرشتوں نے باتیں چھوڑی ریاستیں چھوڑی تصویر چھوڑی رکوع چھوڑے قیام چھوڑے قلوت چھوڑی قعوت چھوڑی کامتے کامتے سارے فرشتیں جبریل آگے کھڑا ہے باقی سارے پیچھے کھڑے پوچھے اللہ سے حضرت جبریل کوئی سید الملیک آئے پروردگار حضرت جبریل نے کہا ہاں جبریل کس نے تری برابری کا دعویٰ کیا جو تو پکارا تیری ندائی ہے کوئی مجھ جیسا اللہ کہتے ہیں وہ ہے کون ہے جو میری برابری کر سکے تو پہل کیوں اپنے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مجھ جیسا اللہ کہتے ہیں برابری جرابری والی بات نہیں ہے تو مسجد کبا کے محراب میں دیکھو ہاں کوئی مجھ جیسا چہرہ بھی میرا ہے سجدہ بھی میرا چہرہ بھی میرا ہے جو سمجھ گئے ہو غازی کے نوکر سلامت رہو حیدر 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 جرابری ہاں تجھے چہرہ بھی میرا ہے علی کی عبادت سمجھ میری آ رہی علی کی بلایت کہاں سمجھ رہے گی نانم میں چینل کر رہا ہوں اس پڑھے لکھے محول میں اس انٹرنیٹ پرنٹ میڈیا کرنٹ میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پتہ نہیں کون کون سے میڈیا ہاں پتہ نہیں کون کون سے بلائے نکلی ہوئے جو بچہ پپٹی کھیل سکتا ہے وہ جعفہ کے بات کو نہیں سمجھ سکتا بڑی مشکل گیم ہے ہمیں بھی نہیں آتی کھیلنی باپ بچارہ لڑ لڑ کے تھا گیا ہے اس کی وہ بیٹری موبائل کی چارجنگ ختم بچہ میری باپ بھی سمجھ رہتا ہے یہ مولا کی طرف سے ہو رہا ہے مولا کی طرف سے ہو رہا ہے کہ ہر پندے کا شعور بلند ہو تاکہ کل کو یہ نہ کہہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا درمیان والے سردار ہو درمیان والے جو میرے دوست بیٹھے ہو دراز نہیں ہونا آپ کی کیا بات ہے ساتھ چیلنج ہے میرا پروفیسر انساری صاحب بھائی جان کی بلا میرے بچوں بچھنے سردار چیلنج ہے میرا اور اسی چیلنج پر آپ نے بولنا ہے نہ بولو گے میں پھر بھی نوکری کروں گا پوری انسانیت کو چیلنج ہے تاریخ اسلام کی بات نہیں ہو رہی تاریخ انسانیت کی بات ہے تاریخ انسانیت حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے سوائے شبِ حجرت کے دوسری رات دکھاؤ جب علی سو جاؤ رات تھوڑی ہو گئی ہے ہم سمیتے ساتھ ہمیں بہانہ مل جائے گا جردی کس ایک جانے کا پڑھنے والی دوست یہ کافی تصریف فرما ہے مجھے بہانہ مل جائے گا کس ایک جانے کا آپ نے اپنے اکسان کرنا ہے مجھے یاد ہے وہ بات آپ نے لینی ہے تو جاگتے رہنا سوائے شبِ حجرت کے اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ان آلِ محمد کے بارے میں ہے اشارہ تو بھیج رہا ہے یہ خرید بھی رہے پر جتنا میرا دل ہے نا اتنے کو دو چار ہی مجھے دے دے اللہ آلِ محمد کے بارے میں کہتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ چودہ وہ ہیں جن کے پہلو بستن سے واقع پھینے شاپا شبا شبا شباہ میں اشارت کا نوکر ہے میں میرا بچہ بول پڑا ہاتھ اچھے سیدی آمد ہاتھ اچھے حیلی ہاتھ اچھے سیدی آمد ہائے 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 بسمالعباد سے او سرکار او سرکار او سرکار عزت مابالی جناب محترم قبلہ سید مرتضا شیخ ساست مالک زندگی دلات فرمائے دشمنوں کے شرق سے مالک محفوظ رکھیں نظر بگ سے مالک محفوظ رکھیں اسی طرح آل محمد کا ذکر میں مصروف رہے کینہ صاحب کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے ان کی کیا بات ہے جنہوں نے خریدہ آئے میں نے یہ سوچانا تھا جو میں پڑھی جا رہا ہوں میں مولوکی کو سمجھے سوچ کے نہیں آیا آپ پڑھوارے ہیں جن کے پہلو بستر سے واقعی نہیں ہے جس کی بدبو پرفیوم سے جائے وہ بھی کہے میں لی جیسا ہوں سار مارنا میرا بھی ہے میں نے سار ہلانا شروع کر دیا تو تمہیں پلے کچھ نہیں پڑھے گا قدم قدم پر نجس ہو جانے والا جس کا غزو موٹر سیکل پر باطل ہو جائے وہ بھی کہے گا میری جیسا میں محمد جیسا ہوں ایک آیت پڑھتا ہوں پھر یہ موڑ کات ہو جائے گا اور نہ اسے مجھ سے نہیں کٹا جائے گا اللہ قرآن میں پھر فخری انداز میں کہہ رہا ہے کہ تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں اللہ کتنا براکاریگار ہوں پروردگار کیا بنایا ہے جو اپنی بنائی ہو چیز پر فخر کر رہا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ میرا پیپڑے ٹھیک ہے چونکہ آواز پیپڑے کے زور پر نکلتا ہے پیپڑے ٹھیک ہو تو بول پر دیا بدا نہ ہو تو سنسل بات درے میں آپ سے راضی کر رہا ہوں ویسے پیپڑے ٹھیک ہو تو کرونا شروع نہ نہیں ہوتا اور علی علی کرتے رہا تو پیپڑے کے ایکسر سائنس ہوتی رہتی ہے علی کے نام پر پیپڑے خط کرو کہ ڈاگوں سے بچے رہا گے اور نمبروں جاؤ لو دوائے شوائے میرا ٹھیک ہے میں بولتا جاؤں گا آپ کا بھی الحمدللہ ٹھیک ہے آپ بھی میرے ساتھ ہم سفر رہے گے اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں پھر دولوں سمندر مل بھی گئے درمیان میں پردہ بھی رہا پھر پردہ بھی رہا اور موٹی بھی نکلے برادران اہل سنت کی تفسیر کا نام ہے در منصور در منصور نہیں در منصور نہیں در منصور امرے اپنے اپنے ودے امرے اپنے اپنے ودہ نہیں اپنے ودہ نہیں لینے سرکار میرمانی کرنے کی در منصور برادران اہل سنت کی کتاب ہے جناب کی کتاب ہے مجمول پہرائے کتابیں دو ہیں دونوں میں روایت ایک ہے سرکار نے ممبر پر بیٹھ کر انہی آیات کی تلابت کی جو میں نے آپ کو سنائی ہے بچو جاگرہ ایک بندہ مستر کے درمیان میں اٹھا اس نے بلا تشبیح بطول کے پاک باپا کے سامنے ہاتھ باندھے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو سب کو چاہتے ہیں ذرا ہمارے لئے بزاعت فرمائے مل بہران و مل حجاب و مل لولو و المرجاب وہ دو سمندر قون ہے جو درمیان میں پڑتا ہے وہ قون ہے جو موتی زہر ہوئے ہیں وہ قون ہے مسکرا کے حسین کی نانا فرماتے ہیں سنو فرمایا اللہ کے ایک سمندر درمیان والے جنہی نہیں بیٹھے لائلہ سادہ پیپڑا مر چلیے دروں تک کی نہیں بھی بہتی سرکار فرماتے اللہ کے ایک سمندر کا نام علی ہے دوسرے سمندر کا نام میری بیٹھی بطول ہے ان دونوں کے درمیان پردہ میں رسول ہوں فرمایا جب بھی ملتے ہیں جہاں بھی ملتے ہیں جس وقت بھی ملتے ہیں جس لمحے بھی ملتے ہیں میں حکم خدا سے مصطفیٰ دونوں کے درمیان کسی نہ کسی حوالے سے پردے کے طور پر موجود ہوتا ہوں سمندر علی دوسرا سیدہ پردہ رسول تو دیواروں پہ نہ لکھا ہم ماننے کے لئے تیار ہیں کہ محمد والے محمد تو جیسے ہے لیکن ایک کام تو بھی کر کے دکھا کونسا اپنے سسر کو درمیان میں بٹھا پھر باپ بن کے دکھا جیو 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 اللہ 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 آپ کی کیا بات ہے یہ جو ہاتھ آدھرات والے پہنچ دینے ہاتھ خیرات لے رہے ہیں اس معرفت کو سلام اس عقیدے کو سلام اس مذہب کو سلام آپ کے مولا کو سلام جی آیت ہے جس طرح پہ لگتے ہی نہیں دل کرتا ہے ان علماء کی قبر پر نہ زندگی گزار دے بندہ مجاوری بھی کرتا رہے اور کہتا رہے جن نے جگر کا خون دے کے مذہب آل محمد کی تبلیغ میں وقت گزارے ہیں حضرت علامہ سید شہب الدین مراشی نجفی بہت بڑا نام ہے جبریل بھی آ کے وحبہ کرے تو داد پوری نہیں ہوتی بات اتنی بڑی ہے میں فاتحہ پڑھنے کیا تھا ان کی کب نظار پر اندر ہی لیبریریے مراشی مکتی ہے پانچ لاکھ سے زیادہ کتاب پڑھی ہے محمد نے پڑھا بھائی کتاب رکھی ان کی فاتح پڑھی ان کی کبر پر چومہ سیدہ کمبالی بی بی کی چوکر پر سجدہ کیا میں نے کہا رضا کے پاک بہن مجھے جو ملنا تھا مل گیا پیسے شایسے مگنہ سے کوئی نہیں ہے وہ سارے مانگتے ہیں آل محمد سے جب بھی مانگو ان کی معرفت مانگو علی سے کبھی سید شاہ بودین مرشی کیا بات ہے ہے تھوڑا چیتا کرتے ہیں پیپڑے میں دم جگر میں خون رگو میں علی ہے مرشی کہتے ہیں ان کو بعد میں سمجھ کہ یہ چودہ زمین پہ آتے کیسے ہیں اور جاتے کیسے ہیں پہلے جو ان کے گھر کے جانور ہیں انہیں سمجھ اتنے وعدہ تھا تو مارا دعا دینے ایک دمہ دعا دینے برزہ پھر چوکر کیا پہلے اس دھر کے جانوروں کو سرائے ہیں آیت مدد فرمانا خصوصی طور پر ان کی بھی میری بھی کہ میں جملہ کہہ سکوں اور یہ وصول فرما سکے میرا مالک شاہ بودین مرشی کہتے ہیں حسین کا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر علی اکبر کا گھوڑا تھا جس کا نام تھا اقاب اقاب گھوڑے کے باپ کا نام تھا زاد القفا زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام تھا خانج خانج گھوڑے کے باپ کا نام تھا مائمون مولوی تم میرے وند بھی دے ہوئے کہ میں علی نہیں چھڑنا چونکہ علی کو کھوڑے مان لے تو شجرے بندے ہیں نا نہیں نا نہیں نا نہیں نا دنڈی نہیں مان لی دل کرے تو پھر بھیگا بننا یہاں نہیں آئی علی کو کھوڑے مان لے چانموں کے شجرے جا کسی نے غورٹ کیا کہ نہ کیا آپ کو تو کرنا چاہیے تھا کہ پیچھے بیٹھا ہے تو میرے ساتھ شامل ہو اچھا اچھا جڑے جوان میں ہے نا مور قیمت بوری ملے گی بادہ کرو نہ ایسے نہیں سناؤں گا قیمت دو سب ہو تو پھر سنو ورنہ یہ چگر ہے یہ چگر میں رہے گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے موں سے نکل گئے تو پھر قیمت بھی نہ ملے موں سے بھی نکل جائے تو بڑی بات ہے نا میں تو دلیل دینے لگا ہوں وہ فرماتے ہیں ایلی اکبر مولا کے گھوڑے کا نام اقعب گھوڑے کے باپ کا نام زادل کفا زادل کفا گھوڑے کے باپ کا نام خانج خانج گھوڑے کے باپ کا نام میمون میمون گھوڑے کے باپ کا نام تھا ری تمہارے رسول فرماتے ہیں یہ ری گھوڑا نہ کسی صلب میں رہا نہ کسی رہن سے گزرا اللہ نے ری گھوڑے سے کہا کن فاقات جیسے گھار کے بھوڑے کن سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیری درہاں پیدا نہیں ہوتے جیو کیا یار کمان ہو گیا رات کے دو بچے تو ہمیں انترا سن رہے ہو آپ کی کیا بات ہے کہ جنہوں نے بصور فرمایا ہے جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اتفاق علی کو سلام کرنے سارے ملکے ہیں ہاتھ اٹھے ہیں علی مولا آپ کی عزت میں اضافہ کریں سمٹ کیا سجد زادہ کو تکلیب نہیں دینی جانے لگاؤں گے یار نہ کرو یہ تو سمندر ہے جس کے نیبت دا ہمیں بتائے نہ انتہا کی خبر میں نے امید المومنین کا ایک فرمان میرے بچوں پڑھے اپنا گوھر سے سننا ہے یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو بڑے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کتنے دن اسی لطف میں رہاں علی جی فرماتے ہیں زمانے کو میری اور حسن کی ماں کے رشتے کی تمیز ہی نہیں ہے علی فرماتے ہیں میں چک بھی بطول کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں مجھے رسول قدر آگے بس میں جانے پہلے کیا مجھے جانے دوں آدھا گھنٹہ ہو گئے آپ کی نکلی کرتے ہوئے پتہ بھی نہ چلا اور آدھا گھنٹہ بھی گزر گیا یہی اشک ہوتا ہے کہ جہاں وقت کا حساس ہی نہ ہو آپ کی کیا معرفت ہے سارے آپ تو بھائی ہیں میرے یہ بچوں کی کیا معرفت ہے میں تو آج خوش ہو رہا ہوں بورے والا میں کہ ہماری آنے والی جو نسل ہیں جو ہمارا فیوچر ہمارا کل یہ علی کی معرفت رکھتے ہیں تو ہم دو کامیاب ہو گئے ہمارا کام تھا ان بچوں تک اپنی نسل تک علی پہنچانا آگے ان کی ذمہ داری اپنے بچوں تک پہنچانا ہم کامیاب ہو گئے اور آج ویسے کامیابی کی رات ہے ہمارے شاہ بلایت کا جران ہونا ہے فونس تو میں رب کعبہ اس میں داد کیوں نہیں دی نہیں اس میں کیوں پریشان کیوں ہو گئے اچھا جی بسم اللہ بسم ہمارے شاہ بلکھ روز سکتے ہیں ہمارے شاہ بلکھ روز ہمارے شاہ بلکھ روز ہمارے شاہ بلکھ ملکھ روز موسیقی ماغنے والوں سے کیا ماغنے والوں سے سلامت رہو جائے آپ جیتے رہو آپ کی کیا گاتھ ہے ہاں ایک ہی دروازہ ہے ہمیں ملا ہوا ہے ہر چیز ملتی ہے رزق سے لے کر جنت تک جو چاہیے علی سے ماغ علی چاہیے تو یہ اللہ سے ماغ تھنڈے نہ ہو جائے کرو پھر ہم تھنڈے ہو جاتے ہیں جب بھی سیدہ کا چہرہ دیکھتا ہوں ہاں آپ اہی پر آئے تو مجھے رسول اللہ دارات آئے نہیں نہیں تمہارے بچے جانتے ہیں شیعہ سنی بچے جانتے ہیں جو بات کرنے لگاؤں دات بڑی ہوگی پہتیس منت میں میرا پیٹ نہیں بھرہ دو اگر دس منت میں کتنی دات دے لوں گا لیکن بچے جانتے ہیں آپ کے کہ مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند بابا 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 اس کا لاتو پڑھو جو جو سب کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے تو اللہ نے حکم جائے ابھی سب کے بند کر صرف دو دروازے کھلے رہے ایک نبی کا دوسرا علی کا دو جوڑیوں نے مصطفیٰ کے سامنے اعتراض کیا دو جوڑیاں چار بندے بندے ہیں فور پرسن بچے بھی بیٹھے ہیں چار بندے بندے ہیں دو جوڑیاں دو رسول کے سسر بولے دو رسول کے چچا بولے سسر روب نبوت میں چپ کر گئے چچا حمزہ اور عباس دونوں آگے بڑھیں آئے آئے یا رسول اللہ جی چچا جان یہ ہمارے بند کیوں کی ہے دروازے علی کا کھلا کیوں رکھا مسکرا کے اس حالے کی نانا فرمادے چچا جانتے سے نے علی کا کھولا ہے نا تمہارے اسی نے بند کی ہے نہ ہاتھ اچھے جوانوانے ہی لری نہ میں نے اپنی مرضی سے لی کا کھولا ہے نہ تمہارے بند کی ہے آپ جیئے جناب انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلو ہمارا دروازہ بند رہے تو رہے ایک روشن دان رکھنے مسجد کی دیوار میں تاکہ مسجد کی ہوا اور روشنی ہمارے حجرے میں آئے چچا جان بلکل بچوں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں بلیک بورڈ نہیں ہے میرے پاس کہ میں بچوں کو وہاں پر سمجھاؤں آپ کے اندر چونکہ علی اور آپ نے لورین نادی علی کی سنیت سے لی آپ کو بھروسہ کر رہا ہوں کہ آپ میرے بات پر پہنچیں گے میرے بچوں یہ کمال کے لوگ تشریف فرمائے چچا جان بلکل نہیں روشن دان بھی نہیں برادران اہل سنت کا اتنا بڑا عالم ہے کہ اسے امام کہتے ہیں امام غزالی کم مقدس سے میں نے ڈالر دے کر غزالی کی کتاب لی تھی صرف ایک سطر کے لئے سطر نہیں لکھی اس نے کمال کر دیا ہے وہ کہتے ہیں جب رسول کے دونوں چچاؤں نے کہا یا رسول اللہ علی کا دروازہ کھولا ہے ہمیں روشن دان تک کی اجازت نہیں بچہ جائے فرماتے ہیں محمد کے رحمت والے چہرے پر سرخی جلال آگئی حسید کے نانا جلال میں آگا کہتے ہیں جا جا جان بات ٹار رہا تھا اگر آپ سننے پر باغت ہے تو پھر سن لیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے حبیب جن کے بچوں نے نطفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے پر کر اور جس کے بچوں نے نازل ہونا ہے اس کا تو رقیدہ بالتا ہے اور معتمی کا لہو بالتا ہے آپ کو جو ہاتھ پھا لے ہو سب کو باہم بچوں سلامت لو جنی چھاک پہلا میں ہاتھ اچھے ہے رلی اللہ اکبر موسکرا پرو پہلے چندھا حق نوالی حق باک شہیر سدہ لالی کلندر بابا جنہاں تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے پتہ نہیں کون کون سے جوہر نام کو دے جاتا پھر ان کی تقریب بھی مجھے پرداشت نہیں ہو رہی اور لفظ بھی یہاں تک آ گیا ہے یہ انیس رمضان کل سجدہ میں علی چلی زرط مصحب نہیں پڑھ رہا مصحب نہیں پڑھ رہا فضیلت کی بات ہے سجدہ میں علی چلی زرط مسلح پہ علی کا خون محراب میں علی کا خون زخمی بابا کو جلدی جلدی حسن مجتبہ نے گلے لگایا حسن کے سارے لباس میں علی کا خون زخمی علی نے ایک جملہ کہا حسن جی بابا مجھے گھر بعد میں لے کے جانا پہلے ان کو نماز پڑھو علی نے یہ نہیں کہا پہلے کپڑے پاک کر نہ ہم جملہ کھاؤ نہیں ہم نہ کھاؤ خدا کارا صاحب یارمو دیکھو کیسے کیسے ہاتھ اٹھ گئے کیسے کیسے لبوں پہ مسکر ہاتھ آ گئی کسی نے دوست میں بھی کوئی بیٹھا ہے تو دعا دے سکے میرموانی صاحب میرموانی میرموانی یار یہ مسائب تو ہے ہی ہے کبھی اس میں غور بھی کریں غور بھی کریں کہ ناخن کی پشت سے زیادہ خون اگر لباس پہ لگ جائے نماز پڑھنا باطل صاف کر کاش یہ جملہ میں سنتا پڑھتا گلفان تو میں یہاں بیٹھ کے سنتا میں ابھی داد دے دیتا یعنی نماز اتنا سارا خون بھی میرا خون برداشت نہیں کر رہی میرا اتنا سارا خون بھی برداشت نہیں کر سکی اس نے کہا اللہ نے حکم ہے شریعت میں حکم ہے فقہ جعفریہ میں حکم ہے پہلے لباس صاف کر یا لباس تفدیل کر پھر نماز پڑھ یہ تھک گئے ہو یہ لط پت کھڑا ہے مرتضہ کے لہو میں مجتمع دو رقاق نماز آدھا واجب قربتان اللہ پورے کوفے کو پڑھا رہا ہے حسن مولا پچاس لاکھ رپائے کے چٹ کٹ کے دے دو اس بندے کو جو مجھے فترہ لکھ دے کہ جی حسن کی وہ نماز باطل ہے نجنی کامل نماز ہے اکمل نماز ہے افضل نماز ہے تو پھر مانو یا یہ مانو کہ علی میں خون ہے ہی نہیں اگر ہے تو پھر پک پک نہ کیا کر تیرے جیسا نہیں تو چلو یہ تو علی کا خون ہے یہ تو علی کا خون ہے اس میں تو بیش ہی نہیں ہو سکتی کربلا میں چل حسین کے لباس پر ہر کا خون حبیب کا خون زہر کا خون جون کا خون زہر کی جماعت کرائی ہے تیرے مرشد حسین نے تھکے ہوئے خرید آ رہا ہے دعا کرنا میرے لیے اسی خون کے ساتھ حسین کے لباس پر یہی مومن کے نشانی ہے کہ حسین کا نام ہے تو وہاں خیر ترہ جتی ہے میں نے تو مسائل پڑھنے نہیں تھا شاہ صاحب کیلئے چھوڑ دی رہا تھا اب تمہاری ہے نکل گئی تو شاید اس کی مرضی ہے جس کے یدیم ہونے میں صرف دو راتے رہ گئی ہیں اگر ہم پڑھیں تو آپ مانیں گے نہیں ایک روایت پڑھیں نا تو آپ نے ماننے ہی نہیں اپنے کا اغلق پڑھ رہا ہے چونکہ آپ کے ذہن میں بات ہی کچھ ہو رہا ہے نا جو آلیہ زینب حسن کے تیروں تک بھی بہر نہیں نا آئی پتہ نہیں کتنا درد تھا علی کی شہدت کا گھر سے لے کر نجف تک بہن پھیلا کے بابا کے جنازے کے پیچھے اللہ اکمر ہے ایک میں میں پترہ جربان کر دوں جن کے ہاتھ سینے تک چلے گئے ان ہاتھوں کو کتنی خیرات دے دی ہوگی جناب زینب حالیہ نہیں پڑھنا میں نے وہ گھر بات اور جو آخر میں خدیب جا کر آلم پڑھیں گے ان کا ہی حق ہے یا شاہ صاحب نے برامل کرانی ہے انہوں نے بھی کروانی ہے عید تو آگئی ہے پان تس دن رہ گئی عید میں سے کائنات کی ہم نے پردہ داروں کو دیکھا ہے گزانہ مجلسوں پہ جاتے ہیں شاہر بزار گلیوں سے گزرتے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے شاپر ہوتے ہیں بچیوں کے ہاتھوں میں اپنے شاپنگ کر کے کوئی مہندی لے کے آ رہی ہے کوئی چوڑیاں لے کے آ رہی ہے کوئی کچھ لے کے آ رہی ہے صرف میں نے اپنی بچیاں دیکھئے ہیں جلکہ سروں پر سیاہ لباس دیکھا ہے سروں پر سیاہ برکے ہیں کل سے لے کر بتا رہے کتنے عید تاکہ یہ صرف علی کی بیوی کی یتیمی کو روئے گی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان ہوسلا 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 اور میری بیٹی ہیں اور میری ماں ہیں مولا آپ کے پتوں کے حفاظت فرمائے آدھی رات سے زیادہ وقت ہو گیا سہلی کے قریب پہنچنے والے ہیں جو اپنے گھر چھوڑ کر نہیں کچھ بیٹیوں کے پر ساتھ ہے نہیں تمہاری دو جوتیوں کو بھی سلام رہے ہائے کر دیا کرو عید والے دن میں منت کروں گا جو جوان میرے بچے بیٹھے ہو یا جوان میرے بھائی بیٹھے ہو لاکھ ناراضگی ہونا یا کسی کا خوف بھی ہو ہوتا ہے انسان میں فطرت ہے چھپکے بھی جانا پڑے نا اگر اللہ نے بہن دی ہے تو اسے ملنے ضرور جانا جیسے بہن سے پوچھ جیسے بھائی کا بڑا سہرہ ہوتا ہے بھائی اس بہن کے ناز کو سمجھ نہیں سکتا بہن کور ہوتا ہی کون ہے میں آپ کی حیاء کر رہے ہیں آپ ماتم میں مسلوک ہو گئے میں نے ایک منٹ پڑھنے اور سیدزادے کے حوالے میں بڑھ کر رہا ہوں یہ ہاتھ مانکے کھڑا ہوں جو جوان بیٹھے ہو تھک بھی گئے ہوگے تو میں مافی ماغ رہا ہوں ایک منٹ نہ تھکنا آپ کی حیاء جو ہے نا اس وقت وہ میری جملے کی قبولیت میں بیٹا مہر لگ جائے گی پوری دنیا میں پڑھوں گا تو آپ کا نام لے کے پڑھوں گا کہ بورے والا کے ماتلوں سے حیاء کروا کے مہر لگوائی تھی بہن کے گھر بھائی عید دینے جاتے ہیں نا اگر بھائی ہو نا امیر صحب سروبت دولت مند ہو نا وہ بہن کو عید دینے بہن کے گھر جائے تو پتہ اس امیر اور صحب سروبت بھائی کی جو بہن ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے بھائی جان مجھے سب کے سامنے عید دو ان کو پتا چلے میرا بھائی کتنا امیر ہے جو ہے کر چکے ہو آپ کی آئے پہ میں قربان ہو جاؤں اور اللہ نہ کرے اگر بھائی ہو قریب بابا 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 جو ہے کر سکتے ہو ضرور کام لینا جو جوان بیٹھے ہو بزرگ ہے نا بھی کریں تو خیر ہے جوان آج جوانی سے پیدا لینا جو آدھی رات سے زیادہ بٹھ بیٹھی علی کی بیٹی وہ آپ کی حیث سننے آئی ہے وہ چاخر کو سننے نہیں آئی وہ خود عالم ہے غیرہ وہ علماء ہے وہ آئی اس لیے کہ کون ہے جو غریبوں کی قربت پر ہے کرے اگر اللہ نہ کرے بھائی غریب ہونا وہ جیب میں ہاتھ ڈالے نا میرے جوانوں تو بہن بھائی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے بھائی جان مجھے سب کے سامنے عید نہ دینا بھائی جان اب تو میرا غریب بھائی ہے دوسرا مجھے عید کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تجھے مولا دے تو مجھے عیدیں دینا براتیں دینا لباس دے دینا چاندرے لے دینا زیور لے دینا ابھی مجھے تیری عید کی ضرورت نہیں ہے تو میرا غریب بھائی ہے میں ہر مجلس میں دا کر تیرے لیے دعا کرتی ہوں یا پتھر کا بندہ ہے یا تھک یا ہے وہ غریب کی بہن جو اپنے غریب بھائی سے مادمیوں عید تک نہیں نہ لیتی جب اسی بہن کے سر پہ آئے نا موت اسی غریب سے کہتی آج کچھ کر کفن خود پہنا ورنہ لوگ کہے گے غریب کی بہن تھی کسی اور نے کفن پہنایا میں اللہ کرے مر جاؤں یا خدا آپ کو ہے کی خیرات عطا فرمائے جتنا غریب تھا نہ تیرا مرشد حسین بی بی زہنہ پہ آلیہ نے بھائی کو کفن معاف نہیں کیا پھٹی ابا کا کفن سجاد نے پھپی کو پہنایا جتنا غریب تھا مشہد والا رضا مولا قوم والی بی بی نے بھائی کو کفن معاف نہیں کیا تک کہ مولا نے مادمیوں موجزے سے مدینے سے آکے پھپی کو کفن پہنایا میں جانے لگا ہوں تو سوچتا رہے اللہ جانے کتنا غریب تھا سجاد جو چار سال کی معصومہ سجاد سے کہتی رہی تو مجھے کفن نہ پہنا اوہ سجاد تو میرا غریب بھائی ہے اوہ سجاد یہ دشمن کا شہر ہے اللہ اللہ علم اللہ اللہ القوم الظالمین بسم اللہ مولنی گرام یہ تھی کی بھائی ہے